سو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہماری نئی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی انڈور کے اندر ہماری بیٹری کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کسی بھی سکوٹر کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی بیٹری ہے تو میں یہاں پہ دو سکرو ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری بیٹری ہے جو ہم نے ٹی ویڈیو کے ساری سینٹر سے خرید دی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سکروز اور ہمارے ٹولز ہیں تو یہاں پہ پہلے ہمارا پہلا سکرو ہے اس کے ہم کھول دیتے ہیں تو اسی کے دوسری طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اسی کے دوسری طرف ہمارا دوسرا سکرو ہے اور وہ بھی آپ کو کھول لینا ہے تو اس طریقے سے یہ سکرو بہار آ جائے گا تھوڑا سا آپ کو ایفورٹ لگانا ہے اور یہ سکرو بہار آ جائے گا اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو دھیرے دھیرے سے اس کا سکرو کھول لینا ہے تاکہ سکرو سلپ نہ کر جائے اور اسی طریقے سے دوسری سائیڈ بھی ہمیں کھول لینا ہے تو پھر یہ سکرو کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیجئے اور آگے کی طرف پینل کے یہاں پہ ایک چھئی ٹائپ کھو types اسے آپ کو کھیجھ لینا ہے اور کھیجھتے یہ آرام سے نکل آئے گا اور اسے بھی آپ سائٹ پہ رکھ لیجئے اور ان لوگس کا آپ کو دھیان رکھ لینا یہ گرےنا یہ تو نئے مل جائیں گے لیکن تب بھی آپ کو سوڑی سی سی سیفٹی رکھنی ہے تو اسے ہم یہاں پر رکھیں گے اور ہماری بیٹری یہاں پر تو سب سے پہلے آپ کو کیا کر لینا یہ بریکٹ جو ہے یہ ہٹا لینی ہے تو اس کی بیٹری میں نے پہلے سے نکال رکھی ہے تو یہ اس کی بیٹری ہے تو میں آپ کو پورا ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھا دوں گا کہ کیسے آپ کو بیٹری کھول لینی ہے تو یہاں پہ ایک سکرو ہوتا ہے اور یہاں پہ تو اس کے لئے آپ کو دس نمبر کی ٹی لگے گی مجھے اچھے سے تو پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو اس کو ٹی بولتے ہیں تو اسے اس سے کھول لینا ہے بلکل آسان اسے کھول جائے گا تھوڑا ساپ کو ایفورٹ لگانا ہے اور یہ کھول جائے گا اور اسی طریقے سے دوسرا نٹ بھی آپ کو کھول لینا ہے بلکل آسان سے آپ اسے کھول لیں گے بلکل ایزی سٹیپس ہیں تو جیسے میں کر رہا ہوں اسے آپ کو بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کی بریکٹ باہر نکل آئے گی اور اسے بھی آپ سائیڈ پر رکھ دیجئے ان سکروز اور نٹ جو بھی ہے ان کا آپ کو خاص کیا رکھنا ہے یہ گرے نا اور یہاں پہ میں نے اگین اس کی پرانی بیٹری ڈال دی آپ کو دکھانے کے لئے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے اور اس کے آگے یہاں پہ دو سکروز ہوتے ہیں تو تھمبل جو بھی ہے اس کے آگے دو سکروز ہوتے ہیں جنہیں آپ کو نکالنا ہوتا ہے اور یہ بیٹری اوپن ہو جاتی ہے مطلب یہ کھلی ہوئی ہوتی ہے ہاں پہ صرف رکھی ہوئی ہوتی ہے ان سکروز کے وجہ سے تو اس کو آپ کو کھینچ لینا ہے تھوڑی سے آپ کو دکت آئے گی لیکن آپ نکال لیں گے مجھے بالکل پتا ہے اور اس طرح کیسے آپ کو بیٹری نکال لینے اپنی پرانی والی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میری پرانی والی تھی اور یہ ہماری نئی بیٹری ہے جو ہم نے کھری دی تھی تو اس کو میں جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو اندر کے کنٹینٹ بتا دیتا ہوں زیادہ تر تو بیٹری کے باکس میں کچھ ہوگا نہیں لیکن تب بھی آپ کو انباکس کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اسے ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہمارا وہ پلاگ ہے جو کہ ہمارا خراب ہو جکا ہے تو اس کے اوپر پی میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کو ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہماری بیٹری کا کچھ کور ہے اس کو ویڈیو کو پاس کر کے آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو اس سائیڈ اور اس کا پرائز شاید بچھی کی طرف دیا ہوگا تو اس سائیڈ پرائز تو نہیں دیا ہے اور اس طرف اس کا پرائز دیا گیا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو پرائز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ تو مجھے یہ کچھ 1100 کی پری ہے اس کے اندر ہمارا بیل بھی ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں تو سکرو بھی اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ کے سکرو گم گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو سکرو اس کے ساتھ آپ کو ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اپنی بیٹری کو تو بلکل سیم سائز کی ہماری بیٹری ایک سائیڈ کی کمپنی بھی سیم ہے تو اس کے اندر ہمارا وارنٹی کارڈ ہے تو اس کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک بار تو یہ ہمارا وارنٹی کارڈ ہے تو گیاورکوڑ کو آپ سکین کر کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں تو اس کے اندر ہمارا بیل بھی ہے تو یہ میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ بل کتنے کا پڑا مجھے یہ بیٹری کتنے کی پڑی تو یہ مجھے 1100 کی پڑی یہاں پہ تو 1200 لکھا ہے لیکن مجھے 1100 کی پڑی تو لکھنے کے لئے تو یہ لکھ دیتے ہیں آپ کو اس کی ٹنچنیں لینے ہیں آپ کو خرید لینے ہیں بس اور اس ٹیپ کے اندر ہمارے سکرو دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ سکرو آپ کو بیٹری کے اندر فکس کرنے اور دو سکرو آپ کو بھار سے لگا لینے جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا تو یہ جو سکرو ہیں یہ آپ کو بیٹری کے اندر ڈال لینے جو کہ یہ واشل ٹائپ ہیں اور یہ سکرو آپ کو بھار سے لگا لینے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے بہت ہی آسان سے آپ آسانی سے آپ اپنی بیٹری کو چینج کر سکتے ہیں تو تب بھی آپ کو تھوڑا سا ہیلپ چاہیے گا تو میرے کو انسٹاگرام یا آپ کمنٹ میں نیچے کر دیجئے گا آپ نے کوشنز تو اس کے اندر آپ کو یہ ڈال لینے اس طریقے سے یہ یہاں پہ جو یہ سکرو ہے جو بھی ہے اس کو آپ کو بیٹری کے اندر ڈال لینے یہاں اس طریقے یہاں پہ آپ کو ایک چھت دکھے گا اس کے اندر آپ کو ڈال لینے اور اسی طریقے سے دونوں سائیڈ آپ کو ڈال لینے اور پھر سکرو انہی میں کچ جائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ سکرو کچ جائے گا آپ کو میں اچھے سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائن میں کوئی بھی کوششن نہ رہے تو اس طریقے سے کچ جائے گا اس میں تو بیٹری لگاتے وقت آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے اس کا پوزیٹو ٹرمینل اور نیگٹو ٹرمینل کا تو اگر دونوں میں کچھ بھی گڑ بڑ ہوئی تو اس کا فیوز اٹھ جائے گا پھر آپ کو کافی دکت آئے گی تو چلتے ہم اپنی اسکوٹی کی طرف تو بہت ہی آسانی سے ہم اسے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیجئے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تو اس طریقے سے اس کو آپ کو فکس کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹرمینل کا دھیان رکھنے تھوڑا سا پیچھے ان کو پول کر دیجئے اور یہ آسانی سے بیٹری اندر چلی جائے گی یہ یہاں پہ فیٹ ہو گئی اور اب ان کے ٹرمینل کا میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار یہ یہاں پہ تھوڑا ٹیڑا ہو گیا کوئی دکھت نہیں یہ لوہیکہ تو سیدھا بھی کر دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے ٹرمینل کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پوزیٹیو نیگٹیو کہیں آپ بیٹری الٹی نہ لگا دو تو پھر آپ کو بہت دکھت آ جائے گی تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ فیٹ ہو جائے گا اور اس کے سکرو میں ڈال دیتا ہوں آگے سے اس کے دو سکرویں یہاں پہ ڈال دینے اور میں جلدی سے سکرو کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہم نے فیٹ کیا تو جلدی سے میں اس کو بند کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے میں نے اسے بند کر لیا اور اس کی کیپ جو ہے یہ ریڈ کلر کا آپ سوچ رہے ہوں کی اس طرف نیگٹیو کا کیوں نہیں ہے کیونکہ پوزیٹیو کا اس طرف ہے تو نیگٹیو تو آپ اسی بات ہے اس طرف ہوگا تو اس کو آپ تھوڑا سا پریس کر دیجئے اور یہ کیپ اس کے اوپر فٹ آ جائے گی تو یہ بس دیکھنے کے لئے ہوتا ہے کی پوزیٹیو کیس طرف ہوتا ہے تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لئے تو اس طریقے سے یہ بند ہو گیا تو اس طریقے سے ہماری بیٹری انسٹال ہو گئی ہے آپ اس کی بریکٹ میں لگاتا ہوں اور آپ سب سے ملتا ہوں تو بریکٹ لگانے کے بعد ہماری ایسی سکوٹی لوگ دے رہی ہے تو یہاں پہ ہور نے اگر آپ کو اس کے بھی اوپر موڈیفیشن دیکھنے تو کمنٹ کر دیجئے اور جلدی سے میں اس کا فرنٹ پارٹ لگا دیتا ہوں اس طریقے سے تو یہ فرنٹ پارٹ لگنے کے بعد ہم تھوڑا ٹیسٹ کر لیتے ہماری سکوٹی کو کی یہ چل رہی ہے تو جی ہاں دوستو یہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو پہلا سیلپ میں اسے دے رہا ہوں تو چیک کر لیتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے سیلپ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بیٹری چینج کرنے کے بعد سب کچھ کام کر رہا ہے اچھی طریقے سے تو ہمارا کام سکسسفل ہو گیا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئی گئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو تو ہوپ کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں آپ کو نہیں دوسری ویڈیو میں انٹار کی تب تک کے لیے بائی بائی